بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں، جی تو گارلک بھنڈی بنانے کے لیے میں نے اس میں لی ہے بھنڈی تین پہو یعنی کہ ساتھ سپچاس گرام اور پھر اس کو دویا اور پھر خوشک کیا اور پھر ایک انچ کے ٹکروں میں اس کو کار لیا اس پر پانی بالکل نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے لسن والی بھنڈی بنا رہے ہیں تو اس میں میں نے لی ہے لسن پندرہ جوہ لسن کے لیے تھے اور اس کو چوری کے مدد سے باریک میں نے کار لیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں نہیں ہیں یہ تیکھی والی ہیں کیونکہ اس میں ہری مرچ کا میں تھوڑا زیادہ استعمال کر رہی ہوں یہ بارہ عدد لیں تھی میں نے اور یہ ان کو چوپر میں میں نے چوپ کر لیا تو ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں باقی کی چیزیں میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جی تو چولے پہ میں نے رکھ دی کڑائی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ آئل آئل کی گرم ہوتے اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن جو میں نے چوپ کیا ہوا ہے لیسن کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب اس پہ ہلکا ہلکا گولڈن کلر آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن میں گولڈن کلر آگیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم چوپ کیوی ہری مرچیں اس کا بڑا اچھا سا فریور جینے آتا ہے فرائی کرنے سے ہری مرچوں کو تھوڑا فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تین میڈیوم سائز کی پیاز جن کو میں نے سلائسیز کی صورت میں ہری مرچوں کو تھوڑا فرائی کریں گے جب تک یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا تھا بس سوفٹ کرنا تھا تو پیاز سوفٹ ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے تین میڈیوم سائز کے ٹوماٹر ان کو باری کاٹ لیا ہے چھوڑی کی مدد سے تو اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑے سی سوفٹ نہ ہو جائیں جی تو ٹوماٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا نا ٹوماٹر کا پانی ہے اس میں نمی ہے تھوڑی سے نمی نہیں اس میں ہونے چاہیے اس نمی کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے ہارف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ نمک لیا اور ٹو ٹی سپون کٹی وی لال مچ اس میں میں صرف کٹی وی لال مچ ڈال رہی ہیں نمک مچ کا استعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب مسالوں کی بھی اس میں بنائی کر لیں یہ بنائی کرتے ہوئے ٹماٹر کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور مسالوں کی بھی بنائی ہو جائے گی بندیوں میں پانی کے استعمال بلکل نہیں ہوتا ایک سے دو منٹ تک اس کو بھون لیں نمک مرچ کی بھی میں نے اچھے سے بنائی کر لیے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بندی ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کاٹ لیمن نچور دیں گے اچھے سے اس میں اب آپ نے میڈیم آج پہ چار سے پانچ منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے بندیوں کی لیمن اس لیے ڈالا ہے کہ بندیاں جو لے چھوڑتی ہیں وہ بلکل نہیں چھوڑیں گی اور بہت ہی زبردست بندی بن کر تیار ہوگی بندیوں کو میں نے چار سے پانچ منٹ تک بون لیا مسالے کے ساتھ تو اب آپ نے آج بلکل دیمی کر دینی ہے یعنی کہ دم والی اب اس کو ڈام کر دس منٹ تک کے لیے دم پہ لگا دیں دس منٹ ہوگے ہیں دم لگے ہوگے ہیں اب بندیوں کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو ہلکی آتوں سے آپ ہلا لیں اب ہم ایک بندی چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل گی ہوئی ہے اس پہ اب ہم ڈال دیں گے دنیا اسے میں ڈیش آؤٹ کر کے فائنل لوک دکھاتی ہیں آپ کو اس کے ماشاءاللہ سے میں نے ویڈیو کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کے فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنی مزیدار لگ رہی ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسپی اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنکو شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ